بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ایسا آپ اپنے سب سے پہلے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جو خدمت کا سفر عوام کا سیاست میں کس طرح ہے اور کس طریقے سے اس عوضے تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میانہ و شریف کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور اس کو جلاوطن کیا گیا اس کے بعد میرے دل میں یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں مسلم لیگ نون کو جائن کر لوں اور دو آزار سے میں اس پارٹی میں رہا ہوں اس سے پہلے میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں رہا ہوں اچھا آپ نے مسلم لیگ نون کا ہی کیوں اور انتخاب کیا صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف کو جلاوطن کر دے گیا تھا مشرف صاحب نے جب انیس سنونا میں اقدام اٹھایا تھا نہیں اصل میں نواز شریف کی پالیسیوں کو دیکھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ان کے جو میگا پراجیکٹ تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے اس میں موٹر ویٹا اور جو انہوں نے ایٹل میں دماؤکے کیے ہاریوں کو زمینیں دی تو اس طرح ہر شعبے میں ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ پاکستان کے لئے بہترین لیگر ہے اور جب اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کے ساتھ اور بھی جذبات پیدا ہوئے کہ اب اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تو میں نے مسلم لیگ نون کو جائن کی اچھا آپ کا علاقہ بڑگرام بنیادی طور پر ایک پسماندہ علاقہ ہے ہر دور حکومت میں اس کو نظرانداز کیا جاتا رہا ہے اب وہاں کے عوام کو کن کن بڑے مسائل کا اس ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے دسٹرک بڑگرام میں لوگ تعلیم سے محروم ہیں علاج سے محروم ہیں روزگار نہیں ہیں لوگوں کے پاس تو یہ تین ہمارے مین ایشو ہے تعلیم روزگار اور صحت کے حوالے سے اور ہمارے دسٹرک میں جو ہسپیٹل بنا ہوا ہیں بیڈلنگ تو بڑا خوبصورت بنا ہوا ہیں جو فارن انجیوز کی مدد سے بنایا گیا ہے لیکن اس میں جو سنکشن پوسٹو ہیں وہ پچاس ہیں اور اس وقت وہاں پندرہ داکٹر کام کر رہے ہیں باقی جو چالیس تریٹالیس دیچوز ہے پورے دسٹرک بڑگرام کے اس کو سیو والی تنظیم جو انا وہ چلا رہے ہیں ایک انجیوز کو چلا رہے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی سرپرس کی اس کو حاصل ہوگی اس وقت تو لوگوں کو کوئی سہولت نہیں تھی اور جب سے یہ سیو انجیوز والے آئے ہیں اس کے بعد سے لوگوں کو سہولیات مل گئی ہیں الٹرا ساؤنڈ تو تین اسپیٹالوں میں تاکورٹ بنا کزا بانڈا وہاں میں الٹرا ساؤنڈ ایکس ریز اور لیڈیز اور ڈاکٹرز بھی موجود ہیں تو اسی بجٹ میں وہ اس کو چلا رہے ہیں جبکہ حکومتی ادارے جب چلا رہے تھے تو لوگوں کو اڈسپرین کی گولیاں بھی نہیں مل رہی تھے تو سیو در چڑھنے والے جب آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو سہت کی سہولیات بہتر مل رہی ہے لیکن دسٹرکٹ کوارٹرہ سپتال جو ہے ابھی تک وہ جسم ہے لیکن اس میں روخ نہیں ہے اچھا ہم نے دیکھا کہ ابتاباد میں جو ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے اس کے بعد بڑگرام میں تو آپ کے طور غر ہو گیا کوہستان علائی دوسرے ان علاقوں سے مریضوں کا زیادہ رخ آپ کی بڑگرام کی طرف ہو جاتے ہیں سہولیات اس میں نہیں ہیں تو عوام کو پھر ابتاباد آنا پڑتے ہیں اس کے لئے یہی کہنے کا مقصد دا کہ جہاں پہ ایک خوبصورت بیلڈنگ بنا ہوا ہے علاترین بیلڈنگ بنا ہوا ہے وہاں پہ تمام سہولیت دے کر غریب لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے لیکن وہاں ڈاکٹر نہیں ہے تو لوگ پہلے کی طرح دور دراز علاقے ایپٹاباد تک غریب لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ اپنے علاج کرتے ہیں تو اس اس بطال کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بڑگرام یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہاں پہ پوسٹیں ہیں اور صوبائی حکومت جو ہے نا اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہیں ہمارے ممبران جو ہے صوبائی کے ہیں یا قومی کے وہ اپنے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں غریب آوام کا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے صوبائی حکومت این پی کی اور پیولز پارٹی کی جو مشتریف حکومت ہے ان کا تو دعوی ہے کہ ہم نے ازارے میں اور خصوصاً بڑگرام میں تو بے پناہ ترکیاتی کام کروائے ہیں آپ کے ایم پی ایس صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکوں کے وہاں پہ جال بچھا دیئے سکول ہم نے کافی سارے بنا دیئے وہاں پہ کتنی حقیقت ہے اس میں ہمارے ایم پی ایس صاحب اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہاں پہ جو ایم این اے ہیں وہ تو ابھی آبی نیشنل پارٹی میں شامل ہو گئے صرف اس لیے کہ ان کو دو ڈائی کروڑ روپے وہ پرسنٹیج میں مل جائے ہمارے ایم پی ایس صاحب کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنا بینک بیلس بنا رہا ہے اور جو گراؤنڈ صورتحال ہیں وہاں پہ صرف وہ جو گلیاں ہیں اس میں سیمت ڈال رہے ہیں اور اس میں زیادہ پیسہ جہب میں آ رہا ہے وہی پیسہ اگر جو ان کو صبحی حکومت نے دیا ہے وہ اگر کسی اچھے کام پہ لگا دیتے ہیں اسپتال کے صحت والے سیڈ پہ لگا دیتے ہیں تعلیم والے سیڈ پہ لگا دیتے ہیں تو اس سے قوم کے ایک تعمیر ہو جاتی لوگوں کو روزگار بھی مل جاتا لوگوں کو علاج کی سہولیات مل جاتی اس کے بعد سے تعلیم کا بہت برا حال ہے اور یہی صورتحال جو ہے نا روزگار کے حوالے سے ہیں لوگ ایبت آباد ہاریپور کراچی مزدوری کیلئے آتے ہیں وہاں پہ حکومت نے اس طرح کے کوئی اگناوات نہیں اٹھا ہے کہ وہاں کے جو درزگار ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو نوجوان ہیں وہاں کو مقام علاقے میں روزگار مہی ہے کہے جا سکے ہیں اصل میں یہ کام تو ہمارے منتخب نمہندگان کا ہے لیکن ان کے پاس یہ سنس نہیں ہے کہ یہاں ہم کس طرح لوگوں کو روزگار دے ہمارے پاس بہت بڑا دریا ہے بڑا گرام کا نالہ ہے اس میں اگر صرف میرا جو خیال ہے اگر اس میں یہ تو جو دے دے اور اس پر مچھلیاں ڈال دیں اور اس پر پانچ چی مہینے یہ پابندی لگا دیں تو بڑا گرام کے تمام لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے ان کا سنس نہیں ہے یہاں ہمارے جو اپنے وسائل ہیں لکری کے ہمارے جنگلات ہیں اس کی سارا فائدہ جو ہے نا وہ اور ذلے اٹھا رہے ہیں بڑا گرام دسٹرک کو اس جنگلات سے کوئی فائدہ نہیں ہے مالکان کی